سبا علیکم اسلام کوئی مسئلہ نہیں انڈیا سے ہم خود ہی نہیں پڑھ لیں کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ انڈیا کا ہمیں کوئی بار نہیں نا ہم کچھ سمجھتے ہیں انڈیا کو دیکھیں یہ پاکستانیوں کا جذبہ ہے اچھی بات ہے لیکن بات یہ ہے حقیقت پسندی کو اگر دیکھا جائے آپ کو آپ تو مجھے آئی تنگ لگ رہے ہیں کارکون ہیں پی ٹی آئی کے ورکر ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اسٹم سیچویشن ہے پنڈی میں کل جو واقعہ پیش آیا کینٹ کے باہر لاہور میں جو واقعہ پیش آیا ایسے اگر ادارے پبلی کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے پبلی کے ان کی انوالمنٹ ہو جائے گی تو پھر بھارڈر پہ کون ہوگا کیا کرے گا سار اصل مسئلہ یہ ہے یہ تو ہمارے گھر کا معاملہ ہے جو پاک فوج ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں وہ ہمارے ساتھ ہے یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے جب ادار کوئی باہر کی گھر کا مسئلہ ہے لیکن جب گھر میں آپس میں دو بھائیوں میں اختلافات ہوں گے تو بار والا فائدہ اٹھائے گا ہم فوری چھوڑ دیں گے اختلافات اپنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم انڈیا سے ہی آگر کوئی بھی مخالعہ ملک ہے اس کو ہم مو توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ وہ سو سو زار دار دو دو زار لاکھ لکھ بندہ بھی ہو ہمارے دس پندرہ بندے کا بھی ہیں ہم تو بندھنے والے بندے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہاں بھائی پاکستانی ہونا تو مطلب بم باندھنے کی تجربہ تو تمہیں مطلب ہوگی تمہاری جہن میں اور تمہاری رگ رگ میں بم باندھنے کی تجربہ ہے وہ تو ہوگی اور بھائی وہ ملک کتنا ہی خوش نیشیب ہوگا مطلب جس کا پوڑو سی جے مطلب دسمان پوڑو سی وہ دیماغ سے بھی مطلب کم جرو اور طاقت سے بھی کم جرو جسے کہ بھائی تم پاکستان کو ہی لے لو مطلب انہیں یہ لگتا ہے ہاں میں نہیں لگتا انہیں یہ لگتا ہے کہ بھائی وہ مطلب طاقت بھی رہے لیکن آپ خود ہی دیکھ لو جس کے آبا میں یہ سی باتیں کر رہی ہو کہ ہم دس پندرہ بندے مطلب چاہیں گے تو بم باندھنے کی جائیں گے تو مطلب دو تین لگ مطلب سینڈک مار کے آ جائیں گے بھائی وہ مطلب کسی دیش کی فوجی ہے بکرا نہیں ہے جو تم دس بندے پاکستان ایپل خود کی آرمی کو بولتا ہے کہ نمبر وان آرمی جو کی نائنٹین سیونٹی مطلب جتنے بھی آپ دیکھ لو جو چار وار ہوئی ہے انڈیا پاکستان کے بیچ میں تم نائنٹین فورٹی سیون کے بات لے لو جو فورٹی ایٹ میں ہوتا سا ہے جو وہ والی اور کس میر کا جنگ لے لو اور نائنٹین سیسٹی فائب کا نائنٹین سیونٹی وار نائنٹین سارے جنگیں لے لو سب میں پاکستانی مطلب جو سینک تھے سب نے مار کھا کے گئے کتنے پاکستانی سولڈر کے ہم نے مارا ہے پاکستانی ٹیوریسٹ لے لو یہ دونوں کوئی کام کے نہیں انڈیا کے لئے اتنا مار کھانے کے بعد اور سب سے بڑی جو ہارت ہوئی تھی نائنٹین سیونٹی وار جو بانگلہ دیس کے خلاف لڑے تھے ہم نے پاکستانی کے خلاف بھائی وارڈ میں اتنے سارے جو ملک ہے اگر تم کوئی چھوٹا ملک بھی لے جاگے نا ان کا مطلب ایک ملیٹری ہوگا جو ہوگا پرشنال بغیرہ ہمارے تو بیسے کتنا چودہ لاکھ ہے آکٹی پرشنال جو کوئی چھوٹے ملک کا مطلب سولڈرز میں 93000 کا ہوگا جو آکٹی پرشنال مطلب پورا جو آکٹی پرشنال سینک ہوتا ہے اتنے تو بھائی ان پاکستانی نے سرینڈری کر دیا ہے انڈیا کے سامنے بھائی اور کوئی ملک ہوتا نا وہ کہہ دیتا کہ بھائی میں مر جاؤں گا لیکن میں سرینڈر نہیں کروں گا لیکن تمہیں اتنے بزدل ہو پاکستانی جو سولڈرز اس ٹائم کے تھے اس ٹائم بھی بزدل ہیں لیکن جو اس ٹائم کے جو سولڈرز تھے 93000 سولڈرز نے سرینڈر کر دیا گن پھیک دیا انڈیا کے سامنے پلیز ہمیں چھوڑ دو تم ہمارے باپ کو ہمیں چھوڑ دو مطلب تمہارا سینہ تو ہمارے کچھ اکھڑ نہیں پائے اور تم پاکستانی بھاو کھاتے ہو کہ ہم دس پندرہ بندے جائیں گے اور انڈیا کے سولڈرز تو حالو ہیں انہیں مطلب دو تین لاکھ مار کے چلے آئیں گے بھائی میں سچ میں مطلب بھگوان سے پراثنہ کرتا ہوں کوئی ایسی جاہل اور پاکستان میں پیدا ہو تاکہ جاہلیت بڑھے ان میں ہمیں بھی تھوڑا مطلب انٹی ٹائم ہونے کا مطلب بھائی یہ ہوتا ہے کچھ کچھ چول مچی ہوتی ہے ان میں بولنے کی مطلب بہت سارے مطلب کیا پھیک کے بتاتے ہیں جیسے بھائی اگر ابھی میں بتا دوں مطلب جذبات ہی ہو کر بھائی میں ایک گھسے میں ایک ہاتھی کو مار دوں گا جذبات ہی ہو کہ بہت سارے لوگ ہوں گے بتا دوں گا لوگ سوچیں گا رہے یہ تو بہت ہی اچھا بول ہے لیکن ریالیٹی میں دیکھو تو بھائی کہ ہمیں مار پانگو ہے کہ ہاتھی کو ایک گھوسے میں تم خود بتاؤ اور یہ جو سبھی لوگوں کے سامنے بتا رہا ہے کہ بھائی ہم دس پندرہ لوگ جائیں گے اور انڈین ارمی کو حلو ہے انہیں تو ہم پھر دو تین لاکھ مار کے چلائیں گے سو ہزار دو تین لاکھ مار کے چلائیں گے بم بم باندھ کے جائیں گے تو بھائی انڈین ارمی کے ہاتھیں بھائی سواگت کے لئے کھڑی ہوگی ادھر مطلب باندھگ پکڑ کر بولنگ آو آو بی بی آو ادھر میرے پاس آو بم پکڑ کے کھڑ جاؤ میرے پاس پاکستانی کے سوچ نام مطلب سب سے آلا گے سب سے مطلب تم تمہارے سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے جاہلیت کی ان کی سوچ وہاں سے مطلب شروع ہوتی ہے جاہلیت کی بھائی ایسی سوچ رکھتے رہو اور کیا ہی بتاؤں سوچ رکھتے رہو بہت ہی ہسی ہاتھی لے کے اس لئے تم ایسی سوچ رکھتے رہو اور ہم انڈینس کے تو مطلب کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے اٹلیسٹ کومیڈی تھوڑا کر کے ہسا ہی لیا کر رہا ہمیں چلتا ہوں جہاں